سوچ سمجھ کے جواب رچنا پوچھیں گے سوالات غور سے سننا سوچ سمجھ کے جواب رچنا جگمک داری جگمک جگمک داری الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مدنی چینل کے ناظرین ننی منی بچیوں پیارے پیارے بچوں ایک مرتبہ پھر آپ کو ویلکم کہتے ہیں اپنے پرگرام جگمک داری جگمک داری پرگرام شروع ہو چکا ہے اور سب سے پہلے سنیں گے ہم درود پاک کی فضیلت اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جسے یہ پسند ہو کیا پسند ہو یہ پسند ہو یہ کیا ہم آپ کو بتا رہے ہیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جسے یہ پسند ہو کہ قیامت کے دن اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ پاک اس سے راضی ہو اللہ پاک اس سے راضی ہو اسے چاہیے کہ مجھ پر کسرت سے درود پاک پڑھے سلو علی الحبیب جی ہمارا پروگرام شروع ہو چکا ہے جگ مکتارے جس میں ہمارے ساتھ شامل ہیں زیتون زیتون باجی ہیں ہمارے ساتھ اور اس کے بعد کون ہیں پیدا فاطمہ احمد اتاریا پیدا فاطمہ احمد اتاریا ہے یہ تو ہمارے پروگرام جگ مکتارے میں آتی رہتی ہیں بھائی آپ کی گھروں پر سہلیاں ہوں گی بہت ساری ہوتی گھروں پر تو آپ کہہ دیں ہمارا پروگرام دیکھیں جگ مکتارے ہمارا پروگرام دیکھیں جگ مکتارے بھائی انہوں نے بھی کہہ دیا جگ مکتارے دیکھیں اور ما شاء اللہ تیار ہو کر آئی ہیں بڑے جگ مکاتے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے اور ہاتھ میں کیا ہے ہاتھ میں بھی کچھ پہنائیے بھی جگ مکاتے ہوئے واہ بھائی واہ اور اچھا سا کیا پہنے آپ نے یہ سخاف دپٹہ ہے بعض بچیاں پہنتی نہیں ہے بھاگتی ہیں ہماری فاطمہ باجی تو پہن لیتی ہیں تو سب کو اس انداز سے اس کاف پہننا چاہیے دپٹہ پہننا چاہیے بچیوں کو ہے نا بھائی پہننا چاہیے ہاں وہ بھی بتا رہی ہیں پہننا چاہیے اور پھر کون ہے آسیا علی ہے اور ہماری فیمس رانیا شاہد رانیا شاہد اور ہم کیا کریں گے ہم اب جگ مکتارے میں ہمارے سیگمنٹ ہوتے ہیں پہلا سیگمنٹ ہوتا ہے کہانی چلیں جی کہانی سننے کے لئے چلتے ہیں جی ہمارا پہلا سیگمنٹ ہے کہانی جگ مکتارے جی تو پہلا سیگمنٹ کہانی اور کہانی میں آج ہم کہانی سنیں گے ریل واقعہ سنیں گے کہانی تو نارملی ہم جب کہتے تو اس سے کیا ہوتا ہے اس کیوں کہ کوئی واقعہ ہے فرضی جیسے ہوتا ہے لیکن ہم سنا رہے ہیں آپ کو ریل واقعہ ٹھیک ہے اور اس ریل واقعے میں پتہ کیا ہو رہا ہے اسریل واقعے میں ایک ایسے صحابی ہیں کہ جنہوں نے جنت کا چشمہ خرید لیا کیا خرید لیا جنت کا چشمہ جنت دیکھی کسی نے دیکھی بھی ہے رانیہ باجی نے جی دیکھی بھی ہے جنت کہاں ہیں اب سوچ میں پڑ گئی پہلے تو بڑی زور زور سے انہوں نے گردن ہلائی تھی جنت دیکھی ہے بھائی جنت جو ہے ہو سکتا کسی نے نام رکھا وہ آپ نے ان کو دیکھا ہو جنت تو ابھی دنیا میں جو موجود ہیں ہم نہیں دیکھ سکتے نا جنت تو ہم لوگوں نے نہیں دیکھی ہوئی اور جنت ہے کیسی بہت اچھی ہے اس میں ہے پتہ ہے کیا ملتا ہے جنت میں کیا ملتا ہے جو مانگیں گے وہ مل جائے گا کیسی زبردست ہے جو مانگیں گے وہ فوراں مل جائے گا اور جنت میں جانے کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے سہتون باجی پتہ ہے آپ کو نہیں پتہ جانے جنت میں جانے جنت میں نہیں جانا بھی تو ہم نے آپ کو بتایا جنت میں کیا ہوگا وہ اچھے لوگ ہوں گے اور جنت میں جو ہم چاہیں گے وہ فوراں ہمارے پاس آ جائے گا اور کھانے کی کیسی چیزیں ہوں گی وہ بڑے مزہ مزہ کی کھانے کی چیزیں بھی ہوں گی تو جانا ہے نا جنت میں ہے نا بھئی ہاں مسلمان تو جنت میں جائیں گے انشاءاللہ اللہ کی رحمت ہوگی تو اور اچھے کام بھی کریں گے ہے نا تو جنت میں جانے کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے اچھے کام کرنے ہوتے ہیں کیا کرنا ہوتا ہے سمجھ آگئی تو جنت میں جانا ہے فاطمہ بھا جی جانا ہے نا جنت میں جانے کے لئے ہمیں اچھے کام بھی کرنے ہوں گے اب اگر امی ابو کو تنگ کریں گے اور لڑائیاں کریں گے آپس میں پھر کیا ہوگا یہ تو اچھے کام نہیں ہے نا تو جنت میں اچھے کام کر کے جاتے ہیں اور جنت میں بہت پیاری پیاری جنت ہے اور ہمارے صحابہ کی بھی کیا شان ہے کہ ایک صحابی ایسے ہیں جنت کا چشمہ خرید لیا جنت کا چشمہ دنیا میں رہتے ہوئے کہاں رہتے ہوئے دنیا میں رہتے ہوئے جنت کا چشمہ شرین گیا رانیا شاید بتائیں گی کہ چشمہ کیا ہوتا ہے پہنے والا ہوتا ہے آنکھوں پہ پہنے لیتے ہیں تو وہ جنت کا انہوں نے خرید لیا وہ والا چشمہ اس کو گلاسز بھی کہتے نا وہ چشمہ نہیں بھائی ایک وہ چشمہ بھی اردو میں کہتے ہیں لیکن یہاں جس چشمی کی بات ہو رہی ہے وہ چشمہ ہوتا ہے ہے پانی کا جیسے دنیا میں جس کو ہم چشمہ کہتے ہیں جنت کا چشمہ کیسا ہے وہ تو جب جنت میں جائیں گے جب پتا چلے گا ہے دنیا میں چشمہ کسے کہتے ہیں پانی کے جو ہے نا یوں کہہ لیچے جیسے پہاڑ ہوتے نا پہاڑ ہوتے اس کے اندر سے جو ہے نا پتھر پھٹتے اور اس میں سے پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے چشمہ کیا کہلاتا ہے چشمہ ایک تو وہ ہوتا ہے جو پہنتے ہیں گلاسز بھی جنے کہتے ہیں اور ایک چشمہ وہ بھی ہوتا ہے جو زمین سے سنداز سے پانی نکل کر آ جاتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں چشمہ جی اب سمجھ میں آگئی زیتون بھا جی ٹھیک ہے تو انہوں نے جنت کا چشمہ خریدا تھا اور وہ کیسے خریدا یہ ہم آپ کو بتانے والے ہیں توجہ سے سنیں گی جی چلے بھئی یہ تو ریڈی اور جو گھروں پر موجود ہیں آپ نے بھی توجہ سے سننا ہے اب ہوا کیا جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے ساتھ مائیگریٹ کیا نا کہاں سے مکہ سے مدینہ ہجرت کی تھی ہو سکتا ہے آپ نے سنا ہو نا تو وہاں کیا ہو گئے مدینہ میں افراد زیادہ ہو گئے اور پانی کی کمی ہونے لگی ٹھیک ہے اب ہماری پانی کہاں سے آتا ہے نال ملکت ہے در سے آتا ہے بھائی نال میں سے ہاں زیتون بھا جی نل میں سے آتا ہے نا تو ایسے نل گوتے اس پانی آجی آتا ہے لیکن نل میں پانی کہاں سے آتا ہے ہم یہ سوال ہے نا نل میں کہاں سے آتا ہے جب اس کو کھولتے تو اس میں آجاتا ہے ارے بھائی اس میں پہلے باہر سے پانی آتا ہے ہمارے گھر میں پھر اس کو ٹنکی میں ہم اپنی جمع کر لیتے ہیں جو گھر میں بھی سٹوریج کی جگہ ہوتی ہے اور پھر اس کے ذریعے نل میں پانی آتا ہے پہلے تو باہر سے آتا ہے نا اور باہر سے پانی کہاں سے آتا ہے موٹر چلا دیں ہم ہے وہ پانی جو آ رہا ہوتا ہے پیچھے سے یہ سمجھ لیے دریا سے نہروں سے وہاں سے ہمارے پاس پانی آتا ہے اسی طریقے سے ایک اور ریسورس ہوتا ہے پانی حاصل کرنے کا کوئے سے آج کل تو بورنگ وغیرہ بھی کرتے ہیں کوئے پتا ہے نا اس میں کیا ہوتا ہے زمین میں گڑا کرتے تو نیچے پانی ہوتا ہے زمین کے تو اس کو ہم نکال کر یوس کرتے ہیں تو اسی طریقے سے پہلے جو ہے خاص طور پر یہ گھروں میں اس طرح سے نلکے وغیرہ اور ٹنکیاں وغیرہ نہیں ہوتی تھی پانی کہاں سے حاصل کرتے تھے کوئے سے یابی جیسے ہم نے بتایا ایک کیا بتایا تھا بھی دریہ سے دریہ بھی اور چشمہ بھی بتایا تھا نا چشمے سے جیسے زمین پھٹی ہے اس کے اندر سے پانی نکل کر آ جاتا ہے خاص طور پر پہاڑوں وغیرہ سے تو لوگ وہاں سے پانی استعمال کیا کرتے تھے اب جب مدینہ میں آئے تشریف لے کر تو مدینہ میں ایک کوئے تھا جس کا نام تھا روما کیا نام تھا روما کیا نام تھا روما نہیں روما کیا نام تھا روما یہ ایک کوئے کا نام تھا ابھی تو ہمارے نام ہوتے نا کوئے بغیرہ کے بھی نام ہو سکتے تو یہ کوئا تھا اور یہ قبیلہ تھا قبیلہ بنی غفار اس شخص کا وہ کوئا تھا اب اس کا پانی بھی بڑا اچھا میتھا پانی تھا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے کہا زیتون باجی سن رہی ہے ہماری کہانی نہیں سنیں گی کہانی نہیں بڑا پیارا سا واقعہ یہ تو ٹھیک ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے کہا کہ تم مجھے یہ قوان بیچ دو جنت کے چشمے کے بدلے کس کے بدلے جنت کے چشمے سے آہ وہ والا چشمہ نہیں ہے اس کی حفاظی ابھی تو بتایا پانی والا چشمے کی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا مجھے جنت کے چشمے کے بدلے میں یہ قوان بیچ دو کیونکہ وہ جو شخص تھا اس کا پانی بیچتا تھا لوگوں کو سیل کیا کرتا تھا تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ اس کا یہ کنواں خرید کر اور کس کے بدلے خرید رہے ہیں ایسے دنیاوی پیسو کے بدلے نہیں بلکہ جنت کا چشمہ تمہیں مل جائے گا تاکہ تم مجھے یہ دے دو اور پھر اس کو مسلمان فری میں پانی کو یوز کر لیں تو اب اس شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ میں غریب آدمی ہوں میں ایک غریب آدمی ہوں میرا اور میرے بچوں کا اس کے علاوہ کوئی کمائی کا ذریعہ نہیں ہے یعنی اس کا پانی میں سیل کرتا ہوں اس سے جو مجھے آمدنی ہوتی ہے اس سے مارا گزر بسر ہوتا ہے تو میں اس کو جنت کے چشمے کے بدلے اس طرح سے نہیں بیچ سکتا اس لیے میں اس کی طاقت نہیں رکھتا کہ میں یہ دے دوں کیونکہ اس کے ذریعے میں کیا کرتا ہوں کماتا ہوں اس کا پانی بیچتا ہوں اور کوئی میرا ذریعہ کمائی کا نہیں ہے اچھا اب پتہ کیا ہوا زیتون بھا جی یہ بات جو ہے نا پتہ چلی ہمارے پیار اس سے صحابی ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کیا نام ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ آہ زور سے کیا نام ہے حضرت غنی رضی اللہ تعالیٰ یہ کون ہے کس کو بتا ہے صحابی اور یہ مسلمانوں کے خلیفہ بھی ہے مسلمانوں کے خلیفہ بھی بنے تھے اب یہ آپ نے بتانا ہے کون سے نمبر کے خلیفہ تھے حضرت عثمان غلی رضی اللہ یہ تو نام ہو گیا نا اب یہ مسلمانوں کے خلیفہ بنے تھے تو کون سے نمبر کے تھے جی بھئی آسیہ بھا جی تین تین سے نمبر کے سب کہہ دیں سبحان اللہ سبحان اللہ بھئی بھئی کیا بات ہے بھئی آسیہ بھا جی کیسے پتا چلا آپ کو جیاد تھا جیاد تھا پہلے نمبر کے کون تھے کون بتایا حضرت ابوبکر اور دوسرے نمبر کے جی آسیہ بھا جی ابوبکر فاروق یہ کیا ہوگا یہ آپ نے تو نیا نام بنا لیا پہلے نمبر پر تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے نمبر پر حضرت عمر فاروق یہ دوسرے نمبر کے تھے اور تیسے نمبر پر خلیفہ کون تھے ابھی تو بتایا تھا حضرت ابوبکر حضرت غنی حضرت عثمان غنی رضی جی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتے نمبر پر خلیفہ مسلمانوں کے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھیک ہے چلے جیے ابھی ہم کن کا واقعہ سن رہے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب جب ان کو پتا چلا نا کہ ہمارے پیارے نبی علیہ السلام نے کیا انہیں آفر کی تھی اس شخص کو کہ تم یہ کنواں بیج دو کس کے بدلے میں فاطمہ باجی چشمے کے بدلے ہاں اور وہ چشمہ کہاں پر ہے جنت جی کہاں پر ہے جنت اب یہ بات جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلی وہ ہمارے پیارے نبی علیہ السلام کے پاس آئے بلکہ پہلے انہوں نے کیا کیا اس شخص کے پاس گئے جس کا وہ چشمہ تھا اور چشمے کا نام کیا تھا یہ کون بتایا پانی والا پانی والا چشمہ نہیں وہ کونے کا نام کیا تھا چشمہ نہیں تھا اس کا تو کونہ تھا نا اس کونے کا نام بھی بتایا تھا ہم نے آپ کو روما کیا نام تھا روما وہ اس شخص کے پاس گئے اور اس سے جا کر اس کونے کو خرید لیا اس کونے کو خرید لیا پتہ کتنے کا خریدہ اس کونے کو پیتیس ہزار درہم کا کتنے کا پیتیس ہزار درہم بہت بڑا اماؤنٹ ہے یہ پہتیس ہزار درہم درہم پتہ کسی کو کیا ہوتے ہیں یہ پہلے زمانے میں کوائنز ہوتے تھے کوائنز ہوتے ہیں ابھی جیسے پانچ روپے کا ایک روپے کا دو روپے کا کوائن ہوتے ہیں اس طرح کے کوائنز ہوتے تھے لیکن یہ ہوتے تھے چاندی کے کس چیز کے ہوتے تھے چاندی کے کوائنز ہوا کرتے تھے تو حضرت عثمان غنی عدی اللہ تعالی انہوں نے پہتیس ہزار 35,000 اس کو درہم دیئے اور اس کے بدلے وہ کواں خرید لیا اور خریدنے کے بعد ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرز کی کہ یا رسول اللہ وہ جو آفر اس کو دیتی کہ تم کواں دے دو اس کے بدلے تمہیں جنت کا چشمہ ملے گا تو یہ کیا میرے لئے بھی آفر ہے یہ آفر میرے لئے بھی موجود ہے تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بالکل یہ آفر تمہارے لئے بھی ہے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی نے ارز کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے وہ کواں خرید کر تمام مسلمانوں کے لئے وقف کر دیا سبحان اللہ وقف کر دیا میرز یعنی آپ تمام مسلمان اس کوئے سے فریم پانی حاصل کرتے رہے اس سے تو خریدنا پڑتا تھا جس کے پاس پہلے تھا اب ہمارے عثمان غنی نے فاطمہ باجی کیا کیا وہ کوئے کو خریدا اور سب کو اجازت دے دی کہ اس کوئے سے آئیں اور فریم پانی دے جائیں جی تو ایسے تھے ہمارے پیارے پیارے عثمان غنی ایسے تھے ہمارے پیارے پیارے عثمان غری زور سے ایسے تھے ہمارے پیارے پیارے ہر صحابی نبی جانتی ہر صحابی نبی جانتی سب صحابیات بھی جانتی حضرتِ صدیق بھی اور عمر فاروق بھی عثمانِ غنی حضرتِ علی بھی اور فاطمہ اور علی سبحان اللہ تو ہمارے صحابہ کیا ہیں جنتی ہیں اور صحابہ کتنے اچھے اچھے کام بھی کرتے دینا ہے حضرتِ عثمانِ غنی نے کیا کیا اس کوئے کے بدلے جنت کا چشمہ ہی خرید لیا صحابی پتا ہے کسی کو کسے کر دیں رانیہ بھا جی صحابی کون ہوتے ہیں بھائی وہ ہوتے ہیں جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا کرتے تھے جنہوں نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی آپ کو دیکھا یا آپ سے ملاقات کی ٹھیک ہے اور ایمان کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو گئے وہ ہوئے صحابی اور ہر صحابی نبی جبردست جبردست تو آج ہم نے بڑی پیاری سی ایک کہانی سنی اور ریال واقعہ سنا یوں کہ لی تھی اور یہ تھا ہمارا سیگمنٹ کہانی یہ تھا ہمارا سیگمنٹ کہانی اور اب چلیں گے ہم اپنے نیکس سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے جس کا نام ہے جبردست جی تو یہ ہے ہمارا سیگمنٹ سوال اور سوالات کروں گا میں اور آپ دیں گی جوال ریڈی ہیں آپ جی واہ بھئی واہ ماشاءاللہ جوش نظر آنا شروع ہو گیا تو سب سے پہلے ہماری زیتون باجی وہ یہ ہمیں بتائیں گی کہ کون سے صحابی رسول مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ہیں مانے گنی یہ تو تیسرے ہیں نا ہر یہ تیسرے ہیں کون سے ہیں تیسرے ہاں فرست بتانا ہے مسلمانوں کے پہلے خلیفہ جی بھئی حضرت ابوبکر صدیت جی پہلے خلیفہ کون ہیں زیتون باجی زور سے بتا دیں حضرت ابوبکر صدیت سب نے بولنا ٹھیک ہے بھائی اور جو گھروں پر بچیاں بیٹھی ہیں آپ نے بھی یاد کر لینا اس بات کو پہلے مسلمانوں کے خلیفہ کون ہیں حضرت ابوبکر صدیت جی اور آخر میں ہم بولیں گے رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ تعالی عنہ جی اور اب باری ہے ہماری پیاری پیاری فاطمہ باجی کی ریڈی ہیں آپ جی چلیں جی اب یہ پیاری سی ننی منی سی بچی ہمیں جواب دیں گی کہ یہ بتائیں قرآن پاک میں کون سے اسلامی مہینے کا نام آیا ہے قرآن پاک ہے پڑھتے نا قرآن پاک ہم لوگ ابھی پڑھتی ہیں آپ پڑھتی ہیں کیا پڑھتی ہیں ابھی آپ ابھی تو چھوٹی سی ہیں آپ کتنی عمر ہے ایج کتنی آپ کی سارے چار سارے چار سال کی ہیں واہ اور پڑھتی کیا ہے آپ ابھی ابھی تو قائدہ پڑھتی ہوں گی میرے خیال ہے پڑھتی ہیں قائدہ کون سی تختی پہ سبق سوچ رہی ہیں سوچ رہی ہیں نہیں آراز این میں اور آسیہ باجی آپ پڑھتی ہیں کیا پڑھنی ہیں قائدہ قائدہ پڑھنی ہیں کہاں پر ہے سبق آپ کا یہ بھی نہیں یاد چلے کچھ قواعد یاد دیں پوچھ لیں آپ سے یہ ایک سوال ہو جائے گا آپ کے لئے قواعد یاد کرتی ہیں اس میں حرف مستالیہ حرکات ہیں پہلے فاطمہ باجی سے پوچھیں آپ نے یاد کیے ہوئے حرف مستالیہ یاد دیں کتنے ہیں حرف مستالیہ ساتھ ہیں جو ہر حالت میں موٹے پڑھے جاتے ہیں حرف مستالیہ کتنے ہیں ساتھ ہیں اور کیسے پڑھے جاتے ہیں یہ موٹے موٹے اور کون کون سے یہ بتائیں ماشاءاللہ زیتون باجی نے بھی بتا دیا دیکھیں بھائی پیاری پیاری بچیوں اور بڑے بھی ہو سکتا ہے دیکھ رہے ہو تو یہاں ہمارے بڑوں کے لئے سیکھنے کے لئے بھی ہے ننی منی بچیوں کے سیکھنے کے لئے بھی ہے کہ یہ اتنی ننی منی بچیاں ہیں اور ان کو یہ پتا ہے کہ حرف مستالیہ کون سے ہوتے ہیں کیسے پڑھتے ہیں پرانے پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں تو یہی بڑھ آتے ہیں مختلف انداز سے تو ان کو پڑھنا بھی ہمیں درست انداز سے آنا چاہیے کوئی اور لینگویج ہم بات کر رہے ہوتے ہیں اس کو درست انداز سے پرننس کرتے ہیں نا کوشش کرتے ہیں کہ اس کو صحیح سے بولیں تو قرآن پاک تو ہر ایک کو صحیح پڑھنا آنا چاہیے تو سب کہہ دیں سبحان اللہ سبحان اللہ بھائی ماشاءاللہ زبردست کیا بات ہے تو فاطمہ باجی اب ہمارا سوال تو رہی ہے پیچھے سوال تو ہمارا یہ دا کہ قرآن پاک میں کون سے اسلامی مہینے کا نام آیا ہے نہیں کہتا چلے اشارہ دے اشارہ تھوڑا تھوڑا کوشش کریں وہ نام رے سے شروع ہوتا یارا کہہ لیجئے ابھی ذکر بھی ہوا تھا تھوڑی دیر پہلے اس مہینے کا نام آرہا ہے اس میں روزے رکھتے ہیں چلے اب تو بہت آسان ہو گیا میرے خیال ہے رمضان جی کون سا مہینہ ہے رمضان جی رمضان المبارک کا نام قرآن پاک میں ذکر کیا گیا ہے زبردست تو ان کا جواب درست مان لیتے ہیں واہ بھائی واہ اب چلیں جی آسیہ با جی آپ ریڈی ہیں جی آپ کے لیے سوال آ گیا ہے یہ بتائیں اسلامی سال میں نو نمبر پر کون سا مہینہ آتا ہے حج کا یا رمضان کا چلیں اشارے بھی دیں حج کا حج کا مہینہ آتا ہے رمضان کا رمضان کا آتا ہے جی بھئی رمضان 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 کا ہے کون سا ہے رمضان ٹھیک ہے رمضان نہیں ہوتا رمضان ہوتا ہے میم پر زبر ہے ٹھیک ہے کیا ہوگا رمضان چلے جی اور آگے سوال ہمارا ہے رانیہ باجی سے رانیہ باجی فوراں مسکرانے لگتی ہیں کیسے مسکراتی ہیں دیکھائیں چلے جی شاہ باج اللہ باج آپ کو ہستہ مسکراتہ رکھے یہ بتائیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد یہ ورڈ ہے نا اس کی میننگ بتانی ہے آپ فاطمہ باجی رانیہ باجی کیا بتانی ہے اس کی میننگ اس کا معنی کیا ہے یہ آپ نے بتانا ہے بتائیں گی کیا ہے بتائیں چلیں آپ کو اشارہ بھی دیتے ہیں تعریف کرنے والا یا وہ ذات جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے بہت زیادہ تعریف کی جائے جی محمد کا معنی کیا ہے جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے یہ ہے محمد کا معنی اور یہ کس کا نام ہے ہمارے پیارے پیارے نبی کا نام ہے نام ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کے آخری نبی جس کرلہ اللہ علیہ وسلم کا نام کیا ہے محمد کیا نام ہے محمد کیا نام ہے محمد تب کہہ دیں کیا نام ہے محمد اور انگوٹے چوم کے آنکھوں سے لگائیں محمد محمد ہاں اور چومنے میں آواز نہیں آنی جائیے ٹھیک ہے اور ساتھ میں ہم درود پاک بھی پڑھیں گے کیسے پڑھیں گے صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے جی چلے آپ دوبارہ سے کریں ہم نام لیں گے اور نام لے کے انگوٹے چوم کے آنکھوں سے لگانے اور درود پاک بھی پڑھنا ہے ریڈی ہیں چلیں جی شروع کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی تو محمد کا معنی بھی ہم نے سیکھ لیا وہ جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے محمد کسے کہتے ہیں محمد لفظ کا معنی کیا ہے جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے اور ہمارے پیارے نبی کی تو بہت زیادہ تعریف کی جاتی ہے نا تعریف کیسے کرتے ہیں ہم ناتے پڑھتے ہیں ناتے پڑھتے ہیں ناتے پڑھتے ہیں ناتوں میں کیا ہوتا ہے ہم اپنے پیارے نبی کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں نات آتی کسی کو کون سی آتی ہے حضبی ربی آتی ہے سب تیار ہیں چلے وہ اگلے سینگمنٹ میں سنتے ہیں اگلے سینگمنٹ ہوگا نا ابھی تو سوال جواب ہو رہے ہیں چلے جی ایک سوال اور ہونے والا ہے ہماری زیتون باجی سے چلے جی یہ بتائیں کہ صادق اور امین کے لقب سے مکہ میں کون مشہور تھے زیتون باجی کے لئے مشکل تو نہیں ہو گیا مکہ میں ہاں کون مشہور تھے کن کا لقب صادق اور امین تھا صادق اور امین کن کا لقب تھا جی فاطمہ باجی آسیہ باجی رانی آپی آپی ہیں باجی ہیں جی صادق اور امین کسے کہتے تھے چلے ہم بتا دیں اب جواب ہمارے پیارے نبی کو کس کو کہتے تھے ہمارے پیارے نبی کو ہمارے پیارے نبی کو جو غیر مسلم تھے وہ بھی کیا کہتے تھے صادق اور امین یعنی ہمارے پیارے نبی سچ بولتے ہمیشہ اور امانت دار ہیں اور اس کے ساتھ ہمارا یہ سیگمنٹ بھی کمپلیٹ ہوا آپ چلیں گے اپنے نیکس سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے جی اچھی بات ہے ہمارا سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے جس کا نام ہے جی اچھی بات میں ہم کیا کرنے والے ہیں جی اچھی باتوں میں ہماری زیتن باجی کوئی اچھی بات کریں گی کے نہیں کریں گی کریں گی کیا کریں گی جلدی سے کر دیں پانی بیٹھ کر پینا چاہیے پانی بیٹھ کر پینا چاہیے اور اس کے بعد ہماری فاطمہ باجی کیا بتا رہی ہے ہمیں اللہ پاک کا ذکر کرنا چاہیے ہمیں اللہ پاک کا ذکر کرنا چاہیے ہمیں اللہ پاک کا ذکر کرنا چاہیے کیسے کریں گے ذکر کیسے کریں گے کر کے بتائیں سب ایک ساتھ اللہ ہو اللہ ہو سبحان اللہ ننے منجے بچے بھی اللہ ہو ذکر کر سکتے ہیں اور ہمیں اللہ کا ذکر ہی کرنا چاہیے ہمیں دعا پڑھ کے کھانا چاہیے دعا پڑھ کے اور دعا کیا پڑھیں گے یہ بھی بتا دیں کھانا کھانے سے پہلے کی دعا بسم اللہ والا برکات اللہ کھانا کھانے سے پہلے کی کیا دعا ہے بسم اللہ والا برکات اللہ ماشاءاللہ جی بھئی رانی آبا جی ہمیں چھوٹے بھائی کو ماننا نہیں چاہیے اور بڑے بھائی کو بڑے بھائی کو بھی نہیں جو ان کی لگا دے پٹائی تھوڑی سے ممہ مارتے ہیں پھر ممہ مارتی ہیں سیاہ جی بڑے بھائی کو ماریں گے تو ہو سکتا ہے پھر بڑے بھائی سے ہی پٹائی ہو جائے اور چھوٹے بھائی کو ماریں گی تو ہو سکتا ہے پھر ممہ پوچھیں کہ کیوں مارا اور چھوٹی بہن کو کیا کریں چھوٹی بہن کو مارنا ہے نہ چھوٹے بھائی مارنا ہے کسی سے بھی لڑنا جھکڑنا لڑنا جھکڑنا کام برا ہے لڑنے کا انجام برا ہے لڑنے کا انجام برا ہے لڑنا بھڑنا کام برا ہے ملکے لڑنا بھڑنا کام برا ہے لڑنے کا انجام برا ہے لڑنے کا انجام برا ہے لڑنا بھڑنا کام برا ہے اس لیے ہمیں لڑنا بھڑنا نہیں چاہیے زبردست چالیں جی اب اچھی بات ہم آپ کو بتا رہے ہیں ایک اچھی بات یہ ہے کہ قرآن پاک کی طرف پیٹ نہیں کرنی چاہیے کس کی طرف پیٹ نہیں کرنی کس کی طرف قرآن پاک کی طرف قرآن پاک کی طرف پیٹ نہیں کرنی قرآن دھم پڑھتے نا اس کا عدب کرنا چاہیے کیا کرنا چاہیے عدب کریں اس کی طرف پیٹ نہیں کریں کہ قرآن پاک رکھا ہوا ہے اور اس کی طرف پیٹ کھڑ کے کھڑے ہو گئے تو ایسے ہمیں نہیں کرنا چاہیے پیٹ تو سمجھتی ہیں کیا ہوتی ہے پیچھے آہ یہ اوپر کا جو حصہ ہوتا نا پیچھے کا یہ اس کو کیا کہتے ہیں پیٹ کہتے ہیں تو یہ ہم نے قرآن پاک کی طرف نہیں کرنی جیسے یہ دیکھیں یوں سمجھے یہاں پر یہ رکھا ہوا ہے فرض کریں قرآن پاک رکھا ہوا ہے تو اب اس کی طرف ہم ایسے کر کے نہیں کھڑے ہوں گے ٹھیک ہے کہ ہمارا روح ادھا روح اور پیچھے کا حصہ اس طرف ہو کیونکہ قرآن پاک ہے ٹھیک ہے تو قرآن پاک کی طرف ہم نے پیٹ نہیں کرنی قرآن پاک کا عدب کرنا ہے اس کو گرانا بھی نہیں ہے ٹھیک ہے جی تو قرآن پاک قدب کرنا چاہیے اسی طریقے سے گیلے ہاتھ جو ہے وہ ٹیشو یا ٹاول وغیرہ سے صاف کرنے چاہیے گیلے ہاتھ کس سے صاف کریں گے یا ٹاول جو ہوتا اس سے ہم کیا کریں گے تولیگہ جو ہوتا اس سے ہاتھ کو صاف کریں گے ٹھیک ہے یا پھر ایک اور سہولت بھی تو ہوتی ہے فاطمہ بھا جی ہاتھ گیلے ہو گئے کھانا کھائے ہاتھ میں کچھ لگاوا ہے کیا کریں آسان طریقہ پتہ کیا ہے ایسے کپڑوں میں ہاں آسان ہے نا یہ آسان ہے ہاں بھئی رانیہ بھا جی یوں دوپٹے میں پوچھ لیا سب دوپٹہ گندہ کپڑے گندے ایسے گھرنا چاہیے نہیں ہاتھ دھونے چاہیے ہاں بعض بچوں کو شاید آسان لگتا ہے ہاتھ گیلے ہوئے یا کچھ بھی ہوا اپنے کپڑوں میں ہی پوچھ لیے تو ہمیں یہ نہیں کرنا اور نہ ہاتھ ساف ہو جائیں گے کپڑے گندے ہو جائیں گے تو ایسے نہیں کرنا بلکہ ہاتھ کو واش کیجئے واش کرنے کے بعد جو گیلے ہو گئے ان گیلوں کو بھی اپنے سکاف میں نہیں پہنچنا کپڑوں میں نہیں پہنچنا بلکہ جو تولیہ ہوتا ہے ٹاول ہوتا ہے یا ٹیشو وغیرہ ہوتا ہے اس سے ہمیں ساف کرنے چاہیے جی اور ایک اور اچھی بات ہم بتا رہے ہیں کہ اصر اور مغرب کے بعد نہیں سونے چاہیے اصر کے بعد اور مغرب کے بعد اصر کب ہوتی ہے اصر اصر کی نماز ہوتی ہے نا اصر کی نماز ہوتی ہے شام کے ٹائم میں کسی طریقے سے جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو مغرب کی نماز ہوتی ہے تو اصر کی نماز کے بعد بھی نہیں سونا چاہیے اور مغرب کی نماز کے بعد بھی سونا نہیں چاہیے بلکہ کب سویں گے ہم رات میں کب سویں گے سویں گے ٹھیک ہے جی تو ہمیں اس طرح سے سونے سے احتیاط کرنی چاہیے چلے جی اور ایک بات یہ ہے کہ جب کوئی آپ سے بات کر رہا ہو تو توجہ اس کی طرف رکھنی چاہیے کیا کرنا چاہیے زیتون باجی توجہ اس کی جو بات کر رہا ہے ٹھیک ہے ادھر ہم آپ سے بات کر رہے ہیں ادھر جو ہے وہ آپ کھیلنے میں لگے ہیں کیا ہوتا ہے کوئی مائک سے کھیل لیو دیں کوئی کپڑوں سے کوئی سکاف سے کوئی چوڑیوں سے کوئی کپڑے سیٹ کرنے میں لگے ہوئے ہوتے تو پھر ہم بات کس سے کر رہے ہیں ایسے دیواروں سے آپ سے کر رہے ہیں نا تو آپ کی توجہ ہماری طرف رہنی چاہیے جی تو یہ تھا ہمارا سیگمنٹ اچھی بار یہ تھا ہمارا سیگمنٹ اور اب چلیں گے اب اپنے سیگمنٹ دعا لیکن دعا کی طرف جانے سے پہلے نات تو سنی نہیں نات کون سنایا گا فاطمہ باجی کیا سنا رہی ہیں میری اول فات چلیں زبردست میری اول فات مادین میں سے یوں ہی نائی میرے آگا کاروز مادین میں ہے مائمہ دین بے کی جان میرے دین میری دین میری دین مین مادین میرے مدین میرے دولت جو اچھاؤ دونوں جہاں کی دولت جو اچھاؤ دونوں جہاں کی قلو وزیفہ نام محمد آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اچھاؤ نام محمد آنکھوں کا تارا ماشاءاللہ جی ویرانی آبازی آپ کی باری آگئی نور والا نور والا آیا ہے نور والا آیا ہے نور ایک آیا ہے تاہے آیا میرے کسا نور بشایا ہے اصلا تو اصلا اوہی کاری ربی اللہ جب سلکے جان کے آلے جیل ملاتے جانگے جب سلکے جانگے جب سلکے جانگے نور والا آیا ہے نور والا آیا ہے نور والا آیا ہے تاہے آیا میرے کسا نور بشایا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ آشاء شرارتیں نہیں کریں بلکہ مل کر پڑھیں نا سے پیاری پیاری باتیں کیا کریں جی اور اب چلیں گے اب اپنے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے دعا جی ہم آ چکے اپنے سیگمنٹ دعا میں اور آج جو ہم دعا یاد کرنے والے وہ یہ ہے کہ جب ہمیں آئے چھیک کیا آئے چھیک کیسے آئے گی چھیک بھائی جیتون بھا جی چھیک کیسے آریے بھائی چھیک جب ایسے چھیک آئے تو ایسے چھیک نہیں آنی چاہیے ٹھیک ہے ہمیں ایسے زوردار چھیک نہیں نکالنی چاہیے بلکہ جب چھیک آئے تو کوشش کریں اپنا مو جھکا لیں ٹھیک ہے اور رمال وغیرہ ہو یہاں تو اس کو مو پہ رکھ لیں کیسے رکھیں گے آہ ایسے مو پہ ہاتھ رکھیں پھر آہستہ سے ہم نے چھیکنا ہے ٹھیک ہے ایسے زوردار چھیک نہیں کہ سب ڈر جائیں کہ کیا ہو گیا کچھ زلدلہ آگیا ہے کیا تو ایسے زوردو سے ہم نے نہیں چھیکنا اور جب چھیک آجا ہے تو کیا پڑھنا ہے ہم نے الحمدللہ کیا پڑھنا ہے الحمدللہ یہ ہی ہم نے یاد کرنا تھا جب چھیک آئے تو کیا پڑھیں گے ہم الحمدللہ الحمدللہ ہا صحیح نکالنا ہے ہا کہاں سے نکلے گی بھائی ہا ہے نا اس میں حال بھotta کیسے پڑھیں گے باری باری چلیں بھائی زیتون بھا جی کیسے تھوڑی سی کوشش کریں اور اور فاطمہ بھا جی بھائی کوشش تو انہوں نے کیے بڑی زور سے الگ سے ہا نکالنے کی آسیہ بھا جی کی باری ہے تھوڑی سی ہا اور کریں تو ہمیں درست انداز سے الحمدللہ بولنا ہے اچھا جب کوئی الحمدللہ بولے تو اب ہمیں کیا بولنا چاہیے پتہ کیا بولنا ہے بلکہ لیکن آپ تو چھوٹی چھوٹی بچی آئے نا تو اب آپ نے کیا کرنا ہے جیسے آپ کی طرح کسی بچی کو پیاری سی چھیک آئی تو آپ کہیں گے اور اگر بھائی کو چھیک آئے اور انہوں نے کہا الحمدللہ تو ہم کہیں گے اور اگر آپ کی طرح کی کوئی سہلی کو دوست کو بہن کو سسٹر کو چھیک آئی تو کہیں گے تو یہ تھی ہماری آج کی دعا اور اس میں ہم نے پیاری سی دعا سیکھی کہ جب چھیک آئے تو کہنا ہے الحمدللہ اور یہ تھا ہمارا پروگرام جگمک تارے جس میں ہم نے پیاری پیاری باتیں سیکھی ہے ایسی طریقے سے یہ پروگرام دیکھتا کریں کیڈز مدری چینل پر پیارے پیارے پروگرام آتے ہیں ان کو بھی دیکھا کریں اور اگر یہاں پر رہ جائیں تو کیڈز مدری چینل کا یوٹیوب پیج بھی موجود ہے یوٹیوب چینل بھی موجود ہے فیس بک پر بھی موجود ہیں تو اسے بھی لائک کی دیئے سبکرائب کیجئے اور کیڈز مدری چینل دیکھتے رہیے اور کیڈز مدری چینل نعرہ بھی لگاتے ہیں کیڈز مدری چینل صلو علی الحبیب اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کا مدری چینل آ گیا بچوں کا آ گیا آ گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم